پاکستان میں کرونا سے صحتیاب ہونے والا پہلا مریض جیہا جعفری نے اپنا پلازمہ اتیا کر دیا اس پلازمہ سے کیا کام لیا جائے گا تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اساف ڈیجٹل سبسکرائب کر لے اور ساتھ موجود بل کے آئیکم کو لکھ کر لے تاکہ ہماری تازہ ترنگ ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ دی رہیں ناظرین کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والا مریض یعیہ جعفری نے پلازمہ اتیا کر دیا ہے یعیہ جعفری نے کہا ہے کہ یہ وائرس تاریخ کا حصہ بن جائے گا ہماری حمد ارادہ یاد رکھا جائے گا ہاتھ دوئے گھروں سے باہر نہ نکلے اللہ سے امید ہے کہ یہ وائرس جل ختم ہوگا ہم پاکستانی کامیاب ہوں گے اس حوالے سے ڈاکپر ساکر بن ساری نے کہا کہ یعیہ جعفری نے پلازمہ اتیا کیا معاشرے کو اس وائرس سے بچانا ہے یعیہ جعفری صحتیاب ہو کر ہمارے درمیان موجود ہیں اگر حکومت اجازت دے تو ہمارے پاس تمام مشینری اور ورک فورس موجود ہے ڈاکٹر ساکر بن ساری نے کہا کہ مشینری اور ورک فورس سرکاری اور جسپتالوں میں موجود ہیں ہمیں حکومت سے کوئی فنڈنگ اور سپورٹ نہیں چاہیے صحتیاب افراد جن کی عمر 18 سے 50 سال ہے وہ پلازمہ دے سکتے ہیں ہر مریض پر ہر دواء استعمال نہیں ہو سکتی دوسری جانب کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں سنتکار اور بزنس کمینٹری بھی میدان میں آگئی ہے معروف سنتکار اور بزنسمن حسین داؤد نے ایک عرب کی رقم دینے کا اعلان کر دیا ہے معروف انکر کمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں انگرو گروپ کے چیئرمن حسین داؤد نے ایک عرب روپے اتیا کر دیا شاندار مثال یہ قائم کر دی ہے دوسروں کو اس کار خیر میں آگے آنا چاہیے نیجی ٹی وی کے مطابق کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں جہاں ہر طبقہ متاثرین کی مدد کے لیے پیش پیش ہے وہیں بزنس کمینٹری بھی کسی سے کم نہیں وزیراعظم امران خان کی جانب سے متاثرین کی مدد کے لیے اتیاد کی اپیل پر پر کراچی کے سنتکار بزنس کمینٹری بھی میدان میں آگئی ہے نیجی ٹی وی کے مطابق سنتکار اور بزنسمن حسین داؤد نے ایک عرب کے رقم دینے کا اعلان کر دیا ہے لامیہ کے مطابق رقم ٹیسٹنگ کیٹس متاثرین کی مدد سمیت دیگر شبجات میں استعمال کی جائے گی رقم ڈاکٹر اور دیگر سٹاف کے لیے ضروری سامان کرخیدادی میں استعمال کی جائے گی رقم ہر اس دارے اور فلاحی تنظیموں کو فرہام کی جائے گی جو کرونا وائرس سے متعلق کام کر رہے ہیں معروف انگر کامران خان نے سماج رابطے کی ویب سوائی ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں انگرو گروپ کے چیئرمین حسین ڈاود نے ایک عرب روپے اتیا کر کے شاندار رسال قائم کر دی ہے دوسروں کو اس کار خیر میں آگے آنا چاہیے کامران خان کا کہنا ہے کہ یہی وہ وقت ہے جب ہمارے مخیر حضرات جیسے کہ میاں منچا اور دیگر کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں حصہ رہنا چاہیے